ہلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الیومیناٹی کے بارے میں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ والی نوٹیویشن بیل کو بھی دماغ دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیویشن مل سکے اور آپ دیکھو ہے ہماری ویڈیوز سب سے پہلے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے دیش میں کچھ فلم سٹارز یوٹیبرز اور کچھ سنگرز الیومیناٹی کے ممبر ہیں ان میں سے ایک کا نام آتا ہے جس کا نام کیری مناٹی ہے کیری مناٹی یوٹیوب پہ چینل ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کیری مناٹی بھی الیومیناٹی کا ممبر ہے کیری مناٹی کا پہلے نام تھا آجی دیون اس کے بعد اس کا نام بدل کے کر دیا گیا کیری دیون اور اس کے کچھ ٹائم بعد نام چینج کر کے کر دیا گیا کیری مناٹی اور جیسے ہی نام رکھا کیری مناٹی اس کے سبسکرائیبرز اور ویوز کافی بھڑ گیا اگر آپ کیری مناٹی کی پرانے ویڈیوز کے آوٹ راؤز دیکھیں تو اس میں بھی کیری مناٹی کا آپ کو لوگوں اور سیمبل دیکھیں لوگوں کا کہنا ہے کہ کیری مناٹی دیفری نیٹلی ایلیومیناٹی کو فالو کرتا ہے اسی لیے اسے اتنی جلدی سکسس ملی ہے مگر کیا کیری مناٹی سچی میں ایلیومیناٹی کو فالو کرتا ہے شاید ہاں شاید نہ یہ تو ہاں آپ کو نہیں بتا سکتے بٹ ایلیومیناٹی کا کیا مطلب ہے یہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس فیڈیو میں ایلیومیناٹی ایلیومیناٹی کوئی ایک وقتی نہیں ہے ایلیومیناٹی ایک گروپ ہے جس کے کافی سارے میمبرز ہیں آئی ہم آپ کو بتاتے ہیں ایلیومیناٹی کی شروعات کہاں سے ہوئی ایلیومیناٹی جرمن کے ایک فیلوسفر نے شروع کی تھی جس کا نام تھا ایڈم بیشوف یہ گروپ بنایا گیا تھا ایک مئی سیونٹین سیونٹی سیکس میں اور اس گروپ کا نام رکھا تھا دی آرڈر آف ایلیومیناٹی ان لوگوں کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ الگ ہی شکتیاں اور کچھ الگ ہی نولیج ہوتی تھی جو ہم جیسے عام آدموں کے پاس نہیں ہوتی ہیں اور ان کا مشن تھا ایک نئے ورلڈ آرڈر کو کریٹ کر رہا جن کا انمرہ نام رکھا تھا نیو ورلڈ آرڈر اور اس گروپ کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ دنیا پر راست کرنا تھا کہا جاتا ہے دنیا پر کابو کرنے کے لیے یہ لوگ بلیک میجک یا اور بھی غلط طریقوں کا استعمال کرتے تھے اور اسی وجہ سے یہ لوگ اچھائی سے زیادہ برائی کا ساتھ دیتے تھے یہ گروپ اتنا چھپا روستن تھا کہ کسی کو بھی بھلک تک نہیں پڑتے تھے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں اور ان کا ایک لوگوں کا ہے یہ سیمبل تھا ہے جس میں یہ ٹرائنگل شیپ میں ہوتا ہے اس میں ایک کھلی آنکھ دکھتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سیمبل بھی اس سیمبل کو شو کرتے ہیں کہا جاتا ہے اس ٹرائنگل میں دکھنے والی آنکھ لوسیفر کی ہے اور اس کھلی آنکھ کا مطلب ہے کہ لوسیفر دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کافی سیمبل بھی جو اس گروپ کو جوائن کرتے ہیں ان کا سب یہ کی مقصد ہوتا ہے فیمس ہونا اور پیسہ کمان اس گروپ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ بہت ہی جلد سیکسسفول ہو جاتے ہیں اور اس گروپ کو جو جوائن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ عجیب ہوتا ہے کہتے ہیں اگر آپ کو اس گروپ کو جوائن کرنا ہے تو آپ کو ایک کونٹریکٹ سائن کرنا ہوتا ہے جس میں آپ اپنی آتما کو بیچتے ہیں شیطان کو لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے دیش میں کچھ سیلیبرٹیز جو آج فیمس ہیں اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ سیکسسفول ہے وہ اسی لیے ہیں کیونکہ انہوں نے ایلومیناٹی کو جوائن کیا ہوگا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کر دیں لائک اپنے دوستوں کو ساتھ ویڈیو کریں شیئر اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کہتے سے سبسکرائب ضرور کر لیں اور یہ ہے کچھ ہمارے پریویس ویڈیوز اگر آپ نے کلک کریں گے تو ہمارے پریویس ویڈیوز انجوائے گا پائیں گے چلیے ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ